اللہ علیہ وآلہ محمد وآلہ کتر ملعون لوگ بھاگ گیا اس کے بعد پھر ہمیں اپوزیشن اس طرح نہیں ملی کلیر رہی ہوا انڈیا ٹرینڈ اچھا کوئی وہ جگہ کلیر ہوئی آگے گئے شام کو تقریبا سے پیر پہنچے تو مین پوزیشن ان کی لگی تھی ریبلز کی کافی رمے چوڑے گری میں اگین ادھر اکتوں کے اس میں ادھر فائر فائٹ ہوئے ہمارے کلیورٹیز ہو گئی اس میں بھی ہمارا ایک قد جیسے میں اپا رہا ہو لیکن اس میں ہمارے کلیورٹیز ہو گئی ایک آفصر شہید ہو گیا اس پوزیشن کو کلیر کیا رات کو ہم نے اور اس سے آگے گیا تو قسمہ آگیا نرسنگ بھی اب جب ہم قسمے میں پہنچے ہیں تو سڑک کی اوپر لوگ باہر نکل آئے ہیں توپی ام پہنی ہیں اللہ الہ حضر اللہ محمد صلی اللہ نعرے لگاتے ہیں یہ کلمہ پڑتے ہیں نیشلی آپ ان کو تو نہیں ماریں گے ان کو بہاں بھی کدر ہیں وہ کدر ہیں ملعون لوگ بھاگ گیا یعنی جو خراب لوگ تھے وہ تو بھاگ گئے ہیں اس کے بعد پھر ہمیں اپوزیشن اس سرہ نہیں ملی جو ہمارے راستے میں ہم اوپر گئے کشور گنج محمد سنگھ دلگاپور تک مگر تو وہ ریبلز بھاگ گئے یعنی انیشل فائٹ دے کر اور یہ تقریباً ہر کالم کے ساتھ جو اٹاکہ سے نکلے تقریباً سب کے ساتھ ایسے ہی ہوئے یہ جو یونٹس تھیں جو بنگاری یونٹس جو ریبلز تھے یہ چلے گئے انڈیا پہنچ کے پچیس تاریخ کوئی جب ایکشن ہوا تو اس کے بعد چٹہ گاں میں وہ زیان ریمان نے بنگلہ دیش کی آزادی کا اعلان کر دی میجر تھا اس وقت ایک یونٹ میں ٹو ایسی تھا اور انہیں اپنے سی او کو قتل کی ہوا تھا یعنی اس میں اپنے سی اوز کو ان یونٹس میں اتنے وہ کریمینل لوگ تھے کہ اپنے آفسرز کو انہیں قتل کیا ہے اپنے آفسرز کی بیویوں کے ساتھ زیادتے کیا ہے اور ایک ہی کتاب بندے نے لکھی ہے جو اس وقت میجر تھا وہاں پہ ای پی سی ایف ایس پاکستان سیول آرڈ فورسز میں کی سٹاف آفسر تھا مگیڈیر قرار علی آغم اس نے لکھی ہے ویٹنیس ٹو کارنیج اس نے بڑی زردہ سے یہ کتاب ہے کہ اس نے وہ جو نگوسییشنز ہوتی رہی ہیں اس میں پولیٹیکل لیڈرشپ میں جو بوٹو اور ان کی وہ بھی اس نے کور کی ہیں کیونکہ یہ اس میں یہ لوگ ارگنائز کر رہتے ہیں یہ شامل تھے اس کو پتاتا کیا اور اس کے بعد اس کو ایکزیکٹ ہر جگہ کی اوپر یہ ای پی پاکستان رائیفلز بارڈر فورس تھی انہوں نے کیا کیا ظلم کی وہ اس نے لسٹ کیا لیکن بیسکلی یہ ویلیوبل کتاب اس لیے ہے کہ اس نے نگوسییشنز بھی کور کیا پولیٹیکل سائٹ بھی کور کیا اور وہ وہاں پہ بنگال کی پبلک جنرل پبلک جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ میرا سب سے زیادہ واسطہ رہا ہے بہت بڑے ایجریا میں وہ بلکل پاکستان توڑنے کے حق میں نہیں تھی بلکل ان کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ ہو کیا رہا ہے they couldn't understand کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور جو پاکستان فوج کے کوئی خلاف کی بات ہے accept وہ ریبلز کے اور جو لوگ خوف سے بھاگ گئے جتنے لوگ پاکستان کے اندر موجود تھے اس پاکستان میں انہوں نے کسی دن غصے سے بھی فوجی کو نہیں دیکھا یعنی کوئی وہاں پہ جو ٹرام استعمال ہوتی ہے یعنی وہاں سیول وار کی بلکل جھوٹ ہے وہاں پہ جو ٹیکنیکلی آپ ٹرام اگر اس کو کریں تو ایجیٹیشن ٹرنڈ انٹو انارکی انارکی ٹرنڈ انٹو ریبلین بائی دی ٹرپس یہ تین مرحلے ہیں اچھا تو یہ میں بات کرنا تھا کہ ریبلین اس کے علاوہ نہ وہ سیول وار تھی نہ وہ انسرجنسی یعنی انسرجنسی میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر موک کرتے ہیں تو آپ کو پروٹیکشن چاہیے ہم تو ایک چھوٹی جیپے ہوتی تھی صرف چار مندوالی اس میں سارے پھرتے رہے ہیں کوئی ہمیں کسی نے غصے سے دیکھا بھی نہیں ہے میرے ساتھ ایک دن یہ ہوا میں جا رہا تھا اپنی ہرڈکورٹر سے بارڈر پوسٹ پہ جا رہا تھا دو بنگالی لڑکے کھڑے ہو کر مجھے اشارہ کرتے ہیں روک جاؤ میں روکا اترا انہوں نے کہا یہ دیکھو کچھ کچھ پچھرا وہ دیکھا تو اس میں جڑڑ نظر آئی اس کو کھوڑا تو ایک فریش انٹی ٹینک مائن لگی یعنی پنگالی مجھے خود ان کو شرک پڑا انہیں فوجی جی پا رہا رہا انہیں روکا انہوں نے کہا یہ چک کرو وہ پھر پولیس والی کو بتایا اچھا پولیس ان پلیس انڈ ورکی جب ہم پہنچ گئے فوج پہنچ گئے ہم پہلے دن جب محمد سنگھ پہنچے تو پہلے کام جو ہمارے مدد کیلئے اگر ضرورت پڑتی ہے تو باقی آپ اپنا کام شروع کریں یعنی لائر ڈاڈ تو انتہائی اس کے بعد نارمل زندگی شروع ہوگی ہمیں اوپر سے جو ڈڈڈا ہرڈکوارٹر سے سختی آتی ہے جو ہی بارڈر ایریہ تک اسٹیبلش ہو گئی تو وہ ریسٹور نارمل سی ریسٹور نارمل لیونن کرنیشن تو اس کے لئے کیا کرتے تھے کہ وہی سیول آڈرسیشن سے ملکا کی کوئی مدد کی ضرورت ہے تو اور دوسرا جیدر جیدر فوج کی لوکیشن تھی اس سے جو سیول آبادی ہے وہ آؤٹ آف بار تھی یعنی کوئی فوجی ادھر نہیں جا سکتا کہیں پہ کہیں کوئی غلطی ہے تو فوراں سزا مل جاتی میری اپنی یوڈر نے چار بندوں کو قورتمرشل کیا اس میں ترسپاسing آف دی کرمیس کوئی بندہ تو یہ جو فوراں آملے گاتے ہیں اندھیر نے بڑا